یہ سوال ہے جی اگر کپڑوں پر کٹ لگ جائے خود بخود تو کیا ہوتا ہے اور کپڑے اچانک گم ہو جائیں اور پھر کچھ دینوں بعد مل جائیں تو حالانکہ بہت دون چکے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے تو یہ سب شیعتین جننات کرتے ہیں عموماً کپڑوں کو ایسے ایسے کپڑے آتے ہیں ہمارے پاس ایسے صندوق پورے پورے جہیز بھرے ہوئے پورے پورے دو دو صندوق پورے 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 پیس پیس پچاس پچاس جوڑے ایسے ان کا حال ہوتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ کسی نے ٹکرے ٹکرے کر دی ہیں اس کے بند صندوقوں کے اندر سے کہ یہی ہے کہ شیعتین سے پچھنے کے جو طریقے بتا رہا ہوں صبح شام کی دعائیں اپنے عمال کا جائزہ لے یہ نہیں کہ دعائیں پڑھتے رہے اور دوسرے کام کرتے رہیں کہ نہیں جی وہ نماز پڑھ لیتی ہے دیکھتی ہوگئے جو ڈراما دیکھ لیتا ہے ہوتا ہے نہیں ایسا تو ڈراما والا جو خبیص ہے وہ کیا لگتا ہے میری بین کا یا بیٹی کا جو اس کو میں دیکھ رہا ہوں یا وہ مجھے دیکھ رہی ہے نہیں جی نہیں یہ تو ہمیں نہیں نہ دیکھتے یہ جو ہے یہ ایکٹر جو ہے جو نام ان کے لیتے ہیں لوگ وہ تو تمہیں تمہیں دیکھ رہی ہونا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سمجھتا ہوں کہ ام عبداللہ محمد محمد رضی اللہ عنہ کی وہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا تم کیوں آئیو اس کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبی نہ ہے تو آپ صلی اللہ نے فرمایا تم تو نبی نہیں ہوں میں سمجھتا ہی یہ حدیث ہے یہ بداہت کرتی ہے کہ تمہارا بھی دیکھنا صحیح نہیں ہے تو اس لیے اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کریں اللہ کی مدد رہے گی انشاءاللہ لوگوں کے پورے سندوقوں کے اندر سے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ مل جاتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں پڑھ ہوئے زیورات ہاتھوں سے غائب ہو جاتے ہیں پھر وہ مل جاتے ہیں جوریوں میں پڑھ ہوئے پیسے زیورات گم جاتا ہے پھر وہ مل جاتا ہے جو مل جانا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ یاد رکھیں ایک تو چیز لے گی جن لے گیا اس پر عمل کیا اس نے یہ عمل کرتے ہیں نا تو ایک ہے وہ دوبارہ جب مل گیا تو بعض لوگ کے حالت کی وجہ سے اس کو اوڑ لیتے ہیں پہن لیتے ہیں امیر آدمی تو نیک ریسے لگا غریب کیا کرے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اس کا پہترین حل یہ ہے کہ اگر گمیوی چیز ہے ایک آج جیسے وہ ٹپٹا ہے وہ چھنی ہوا ہوا ہے اس کو دم کیا جائے پانی کو دم کر کے اس کے اندر اس کو بھگو کر اس کو چلا دیا جائے اگر زیادہ کپڑے ہیں تو غریب آدمی ہے تو وہ بھی یہی کرے جارہ بار جہاں کوئی تعداد بڑھا کے فلک ناس پڑھ لے آیات سہر ہیں قرآن پاس کے اندر وہ پڑھ کے اس پانی کو دم کر کے اس پانی سے ان کو دھوکے اگر وہ کھٹا ہوا ہے یا کہیں اس کے سراخ ہے تو اس کو سراخوں سمیت نہیں پہننا اسی سراخ سے اس نے کام کرنا ہے اب ان سراخوں کو بند کر کے وہ پہن لے لیکن یہ پہلے دھولے پھر اس کے بعد یہ شیابین جنات دے جاتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو ایمان وعدوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقا نہیں چلتا ایمان وعدوں اور اپنے پروردگار پر ہاں اس کا غلبہ خلق پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک چھہرائیں اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دیں کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیرون لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض ولا یعود حفظهما وہا العنی العظیم عفرانك ربنا وإليک المصیل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وارفعنا وارفذ لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم اللہ الرحمن الرحیم قل موالله أحب اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ بربه فنق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسوى سلخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللہم إني أعوذ بك من البرص والجنون والتزام وسيء الأسقام أعوذ بكلمات الله الزامات التي لا يجاوزه النبر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طالق إلا طالقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله الزامات التي لا يجاوزه النبر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طالق إلا طالقا يطرق بخير يا رحمن رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بكلمات الله الزامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همذات الشياطين وأن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقفز منا أنك أنت السميع العليم حمصي خدمة قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے قبضنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذریتنا أمتا مسلمتا لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت السواب الرحيم اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے موسیقی